ایران سے آنے والے پاکستانی زائرین بلاخر اپنے گھروں کو پہنچ گئے پاک فضائیہ کے سی ون تھرٹی تیارے نے دالبندین سے زائرین کو سکردو پہنچایا حکومت کی ہدایت پر پاک فضائیہ کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں امدادی کاروائیوں میں سرگرمے عامل ہے اور اس سلسلے میں ایک سی ون تھرٹی تیارہ بلوچستان کے علاقے دالبندین سے زائرین کو لے کر سکردو پہنچ گیا ہے زائرین کو پاکستان اور ایران کی سرط پر واقعی تفتان میں آرزی طور پر رکھا گیا تھا زائرین نے اس دور دراز مقام پر بہترین ممکنہ سغولیہ کی فرامی پر حکومتی کوششوں کا اعتراف کیا جبکہ مقامی انتظامیہ نے گلگت بلدستان کی زائرین کو اس خصوصی پرواز کے ذریعے سکردو پہنچانے پر پاک فضائیہ کا بھی شکریہ ادا کیا میں اپنے طرف سے اور اپنے تمام ہم سفروں کی طرف سے مسافرین کی طرف سے دوار کی طرف سے پورا مکمل افواج پاکستان خصوصا و خصوصا ایر فورس پاکستان کے بہت بہت مشکور ممنون اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے جن کی خلوص نیت سے اور بہترین اخلاق اور بہترین رواداری کے ساتھ ہم کو پاکستان کے آخرے حصے سے دور دراد علاقے میں صحت سلامتی کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ ہمیں یہاں پہنچایا پاک فضائیہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں ملک و قوم کے ساتھ کھڑی ہے پاک فضائیہ کا ائر ٹرانسپورٹ بیڑا کوویڈ نائنٹین وبائی مرض کے حوالے سے امدادی سرگریوں میں پیش پیش ہے اور انھی تیاروں کے ذریعے اب تک ہمسایہ ملک چین سے کئی ٹان امدادی اور طبی سمان پاکستان لائے جا سکا ہے